کافی سارے نکات کبر کی تھی آئیے آج جو ہمارا ٹاپک ہوں گا وہ ہے رمضان اور خواتین کے مخصوص مسائل یہ رمضان اور حیز کے مسائل یہ عنوان بھی اس لئے لینا پڑا اور اس عنوان کی ضرورت بھی ہو پہلے مختصر سے اس کے بارے میں کچھ نکات کچھ پوائنٹز آپ کے سامن رکھتا ہوں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ درس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو عبادت کرتے ہیں روزے کی شکل میں اس روزے کو ہم اچھے سے رکھ پائیں اور ظاہر سی بات ہے امت کے اندر جو خواتین ہیں وہ مرد کے ماتحت ہوتی ہیں سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حیز و نفاس کا جہاں معاملہ ہے تو وہ معاملہ اگر عورتیں عورتوں سے ڈسکس کرے تو بیٹر ہوتا ہے عورتیں عورتوں کے سامنے بات کرے تو اچھا ہوتا ہے لیکن ایک بات میں واضح کر دوں یاد رہا ہے کہ حیز و نفاس کے جتنے مسائل ہم تک آتے ہیں وہ ایک مرد کے ذریعے آئے عورت کے ذریعے نہیں آئے ہیں اور جتنے بھی ایسے مسائل تمام امتوں کو جو پہنچے ہیں وہ مرد کے ذریعے ہی پہنچے عورتوں کو اللہ نے ذریعہ نہیں بنایا مطلب یہ کہ جتنے مسائل یہ سب آتے ہیں ہر دور اور ہر شریعت میں انبیاء آئے انبیاء مرد تھے ان تک وہ مسائل آئے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے لوگوں کہیں پھر وہ تو نبی تھے ان کا معاملہ تو الگ تھا ہم لوگ تو نبی نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے امت کے اندر اگر مسائل کی بتانے کا معاملہ اگر مرد اور عورتوں کے ساتھ شریعت خاص رکھتی تو ماہی آئیشہ اور امہات المومنین اور دیگر صحابیات پھر یہ مسائل کو بیان نہیں کرتی مردوں کے سامنے جبکہ ہم جانتے ہیں ماہی آئیشہ نے اپنے بھتیجو اور اپنے بھانجو کے سامنے بہت سارے مسائل بیان کے یہاں تک کے مسائل بہن کے کہ ان کے جو شاگرد ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو کہ ان کی بہن اسمہ کے بیٹے ہیں جو کہ آپ کے رشتے میں جو ہے بھانجو ہے بہن کے بیٹے ہیں وہ آ کر اپنی خالہ سے سوالات کرتے جس کے اندر بہت سارے سوالات حیز اور نفاس کے تعلق سے حیز اور استحاضہ کے مسائلوں نے پوچھے اور ماہی آئیشہ نے اپنے بھانجے سے یہ نہیں کہا کہ بھانجے یہ کیا سوالات ہے یہ کیسی باتیں کر رہے ہوں بلکہ بیان کیا بلکہ کچھ چیزوں میں جو رسومات شروع ہو چکے تھے غلط ان کو توڑنے کیلئے آپ نے کہا کہ عبداللہ ایسا نہیں اللہ کے رسول کے زمانے ہم تو ایسا کرتی تو اگر مرد اور عورتوں کا ڈیفرنسیشن ہوتا کہ مرد مرد کو بولے عورتیں عورتوں کو بولے تو شریعت نے پھر یہ بازے دکھتا کہ صحابیات صحابہ کو یا میل کبھی یہ بات نہیں سناتی اب کوئی کہہ سکتا امہات المومنین تو امہات المومنین امت کی ماں ہیں وہ تو کہہ سکتی ہیں لیکن مسئلہ یہ شریعت میں چونکہ کوئی تفریخ نہیں کی ہم لوگ خاموخہ یہ تفریخ نہ کرے تو میں سمجھنا ہوں بہتر ہے جہاں تک مسئلوں کو جاننے کا معاملہ ہے جہاں تک چیزوں کو سمجھنے کا معاملہ ہے ہم اسی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے تو پہلا مقصد ہے ہم ایک فرض عبادت کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو تکمیل کیسے کیا جائے جس کے اندر ظاہر سی بات ہے تہارت بنیاد ہے تہارت بنیاد ہے اب تہارت بیس ہے تو اس کا علم رکھنا بھی ہم پر فرض ہوا کہ وہ بیس کم جانے تاکہ اس پر جو عبادتیں کھڑی ہو رہی ہیں مطلب تہارت فاؤنڈیشن ہے فاؤنڈیشن پر عمارت کھڑی ہوتی ہے فاؤنڈیشن جتنا مضبوط ہوں گا امارت مضبوط ہوں گی مطلب اسی کڑی اور سلسلے میں ہی بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی میں نے کوشش کر رہا ہوں اسی طرح دوسری چیز میں یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں شرم اور حیاء کا تقاضہ ہے اس میں احتیاط کرنا چاہیے لیکن شرم اور حیاء کا تقاضہ وہاں ہوں گا جب ہم اپنی پرسنل لائف کسی سے ڈسکس کریں گے جب شرعی معاملوں کے اندرم کوشش دسکس کرتے ہیں تو یہاں وہ شرم کا تقاضہ نہیں ہوتا یاد رکھئے اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت اپنی کتاب میں یہ مسائل باننا کرتا اور اگر ایسا ہوتا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت میں سب سے زیادہ شرم و حیاء رکھنے والے تھے آپ ان باتوں کو خواتین کے کمسکوں سوالات پر جواب نہ دے کر بتاتے کہ یہ شرم و حیاء کا معاملہ ہے آپ نے بلکہ بتایا بلکہ مائی آئیشہ کی تو ایک روایت ہے آپ نے کہا کہ اللہ انسار کی عورتوں پر رہم کریں یہ کسی مسئلے کو پوچھنے میں شرماتی نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آکر اپنے تمام مسائل کو انسار کی عورتیں پوچھا کرتی تھی اور اکثر مسائل حیض اور نفاس کے جو ہم تک پہنچے ہیں بچوں کی ولادت کے تعلو سے جو ہم تک پہنچے ہیں آدھاب مباشرت کے تعلو سے یا جواب میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بے شرمی والا سوال ہے لہٰذا تم اس سے مت پوچھو اور یہاں سے چلے جاؤ ایک بھی آپ کو ایسا سوال کوشن نہیں ملے گا جہاں ان کو وہاں سے بھیجا گیا ان کو وہاں سے ہٹایا گیا تو بہرحال یہ مسئلہ بھی یہاں لوگا اسی طرح جو ہے ایک سوال اور ہوتا ہے لوگوں کا چلو حیض اور نفاس کے مسائل ہے لیکن لیکچر میں تو مردی بٹھے حیض اور نفاس کے مسائل مردوں کے سامنے کی بائن کیا جا رہے ہیں دیکھیں یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے مرد اور عورتوں کی تفریق اور تمیز ہی نہیں آتا رکھی حیض اور نفاس کے مسئل کتنے سارے معاملات ہوتے جو ہمارے سامنے آتے ہیں پہلا مسئلہ شہر کے سامنے بیوی سوال کر سکتی ہے تو شہر کیا بولے نہیں میں نے تو سیکھا نہیں ابھی چونکہ تمہارا مسئلہ ہے تم سیکھ لو ایسا تو ہوتا نہیں شہر کے سامنے مسئلہ آسکتے ہیں یہی مسئلہ باب بیٹے بھانجے بھتیجے کے سامنے کسی اور مسلم مرد کے سامنے آسکتا ہے آپ بڑھیں گے وہ کیسا بہت کامن ہیں آپ حج اور عمرے کو جاتے ہیں حج اور عمرے کے ساتھ آپ کی خافلے میں عورتیں ہیں وہ عورتیں ساتھ ہوں گی وہ آپ کی ماں ہو سکتی بہن ہو سکتی بیوی ہو سکتی بیٹی ہو سکتی خالہ ہو سکتی مہرم کے ساتھ دی جاتے ہیں نا سفر میں اب اس کو کوئی مسئلہ پیش آگے تو وہ کیا کرے اور وہاں آپ کیا کریں گے جہاں آپ کی زمان لوگ سمجھنا ہے لوگ نہیں ہیں وہاں کس عورت کو ڈھونیں گے اور کس سے اس سے فتوہ لیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ خاتون کو اظہار کرنا پڑے گا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تو تب ظاہر سی بات ہے وہاں آئیے تو نہیں بولیں گے تم نہیں سمجھنگ ہے بھی جاؤ میں انڈیا کال کرتے ہیں انڈیا سے پھر تم کو دوسرا کا لائیں گا پھر وہ تم کو بولیں گے میرے ساتھ کیا ہو رہا یہ possible نہیں ہے اور یہ بہت common چیزیں ہیں یہ human life کا part ہے انسانی زندگی کا حصہ ہے یہ تمام چیزوں کو ایک limit دی گئی لیکن limit کا ہرگیز معنی نہیں ہے کہ اس پر taboo لگا دیئے گا taboo سمجھتے بلکل حرام کر دیا گیا limits defined ہیں unnecessary بات نہ کی جائے خامخہ کے بعد بیان نہ کی جائے یاد رکھی یا پھر اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لئے بات نہ بتائی جائے بے شرمی یا بہائی کے لئے یا جسو کہیں گے ذہنی عیاشی کے لئے ایسی باتیں نہ کی جائے بلکہ اگر علم دینے کے لئے مسائل کو سمجھنے کے لئے دین کو سمجھنے کے لئے عبادتوں کو اچھے سے پورا کرنے کے لئے ہو تو یہ معاملہ کوئی بھی کسی سے discuss کر سکتا ہے عورت اور مرد کی جب شریعت نے تفریق نہیں دالی تو ہم بھی unnecessarily اپنے آپ کو باؤنڈ نہ کریں کہ اس طرح سے یہ معاملہ ہو یا درکھ اسی طرح جو ہے تو یہ معاملہ ظاہر سی باتیں مرد بھی جانیں گے جو کہ وہ اپنی ظاہر سی باتیں بیوی سے بیان کر سکتے ہونے والی بیوی سے ظاہر سی باتیں ابھی شادی ہوں گی تو ظاہر سی باتیں وہ پوچھ سکتے مسائل وغیرہ شادی کی بات تو یہ تو نہیں مل سکتے نہیں ابھی تو میں سکھنے جاؤں گا شادی کے بات اب میں سکھوں گا اسی طرح حج اور عمرے کے اندر ہی مسائل درپیش آ سکتے اسی طرح کوئی عورت بیمار وغیرہ 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 بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ڈاکٹر وغیرہ پوچھ سکتا ہے آپ طبیب ڈاکٹر ہو سکتے ہیں آپ علاج مائلے جا کا معاملہ ہو سکتا کسی بھی خسم کا ظاہر سی بات ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اوپنلی ڈسکس نہ کیا جائے اشارتاں کناراتاں باتیں کی جائے لیکن کچھ جگہ اشارے کنارے بھی نہیں چلتے ہیں جہاں خاص طور سے شریعت کا معاملہ آتا ہے وہاں امپلیسٹلی نہیں ایکسپلیسٹلی بولنا پڑتا ہے چھپا کر نہیں کھول کھول کر ایک بات کو بیان کرنا پڑتا ہے چونکہ اس کے بغر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خاتون آئی اور اس نے حیث کے تعلو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ سے کیونکہ اس کا سوال بہت ایکسپلیسٹ تھا وہ بہت کھول کھول کر بیان کر رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ پرولم ہے آپ کو اس کا جواب دن ہوں گا آپ نے کہا کہ ہے اس کا تیرا مسئلہ ہے منسے سے مہواری اور بھی الفاظ جو بھی ادا کرتے ہیں آپ کی زبان میں تو کارٹن کا استعمال کر کٹان جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے اس سے انگلیش میں کارٹن لفظ آتا ہے تو کارٹن یوز کر تو پھر اس نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ آتا ہے اور اس نے جو الفاظ ادا کیا کہ اس طرح سے آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا اور مائی آئیشہ سے کہا آئیشہ تم اسے ذرا ایکسپلین کر دو لیکن کراہت سے نہیں نفرت سے نہیں بلکہ حیاء کے تقاضے کہتے ہیں ٹھیک ہے پوشل لیبنٹ ہو سکتی ہر چیز نہیں لیکن یہ سمجھنے کہ ہم کو ضرورت ہی مسائل بڑے اہم ہوتے ہیں چاہے عورتے ہو چاہے مرد ہو چونکہ دین کا معاملہ ہے اور تہارت چونکہ دین کیا بیس ہے تو بیس کو سکھنا بے انتیام میرے اور آپ کے لئے ضروری ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور کچھ السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا